یہ تھے ہمارے آج کے مہمان عشق ربانی صاحب جو ہمیں مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم دی پسند اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم دے صحابہ دی پسند دے بارے داس رسن خدا دی قسم میرے پیغمبر دے صحابہ دی گال آئی تے میرا بھی کلیدیا خون دے انسو روندائی کہ جدو میرے پیغمبر دے صحابہ دی عزت دیواری آمدی ہے وہ تو جندہ دل کردائے وہ بقواست کرنا شروع کردن دا ہے جندہ دل کردائے اوٹ کے اپنی زبان چلانا شروع کردن دا ہے وہ لوگوں جندہ ہو جاؤ مسلمان بن جاؤ پیغمبر دے صحابہ دینا محبت کرن والے بن جاؤ اللہ دی قسمیں میرے پیغمبر دا بڑے تو بڑا صحابی چھوٹے دے چھوٹا ادنا تو ادنا صحابی بھی جندتی ہے انہوں نے اپنے جندتے ساڈی فکیر دے دیتے نے آج کوئی اٹھ کے میرے پیغمبر دے صحابہ دے بارے بوئے الفاظ کردے گا ہزیوں دی زبان کھیج کر کے رکھ دیانگے جب دیکھیں انشاءاللہ ساڈے اہل حدیثان دا ایک ایک بچہ زندہ دے میرے پیغمبر دی صحابہ عظمت دا نارا لگاندہ رہے گا میرے پیغمبر دے صحابہ دی شام بیان کر دا رہے گا اس نے اپنے زبان جو جو بقواس کی تی ہے انہوں نے صحابہ دی عظمت عزمت عزت کوئی فرق نہیں پیا انہوں نے انشاءاللہ اللہ نے عزت بڑھائیے عظمت بڑھائیے لیکن جو بقواس کا رہے آئے انہوں نے بقواس سے آپ آتے ہیں نہیں پہنچ سکتی اس مرزا نے جڑا جیلوی ہے جناب اس نے پیغمبر دی بیوی حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ دیوارے بقواس کی تی ہے ہزی انشاءاللہ عزتہ اندیگوں بدلہ لانگے اور پاک پیغمبر علی صلات و السلام دی پیاری بیوی زوجہ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ دے حق دے اندر پیغمبر دے سیاہ پا دے حق دے اندر انشاءاللہ کھڑے رہنگے اب میں بلا تخیر اپنے آئے ہوئے مہمان استاد محترم شیر پاکستان شیر اہل حدیث حضرت مولانا منظورہ مسامو دعوت دینا اور سانو قرآن حدیث سنا چلو 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 بس 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 کر لیے کر گا اسلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ نحمد و نسلی على رسولِ کریم اما بعد فاؤزو باللہ سمیع العلیم من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم وَإِن تَعُدُّونِ مَتَ اللَّهِ لَا تُحْسُوحَ سامینِ محترم برادرانِ معظم مولانا محمد شرف ربانی صاحب نے حضرتِ علی المرتضی رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور حضرتِ عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ دے حوالے دنال بڑی جاندار شاندار گفتگو فرمائیے اور اسٹریس ایچی صاحب مرزا جیلمی دے بارے گل کر رہے سن اُدھا پلید دا تذکرے ہی نہ کرو بلکہ جیلمی لوگ بڑے چنگے نے اور بڑے اچھے نے فلاں مولانا عبدالفور صاحب جیلمی رحمت اللہ علیہ حضرت مولانا علامہ محمد مدنی جیلمی رحمت اللہ علیہ یہ بڑے عظیم لوگ گزرے لیں عجوی جیلم دے اندر حافظ قرآن مبلغ اسلام عالم دین اور مفتی اور کاری اور بہت بڑے عالم اور بڑے بڑے ولی اللہ جیلم دے اندر موجود رہے ہیں بندہ جیلمی بڑھ جائے نا وہ بڑی بڑی سعادت ہے جنمی نہیں بڑھنا چاہیے تھا جیلمی اور جنمی فرقہ میں تھوڑی یہ لفظہ تھا مگر بندہ جیلمی بڑھیں جیلمی چھ رہا کے اچھے کام کریں تے جیلمی بھی فرقہ جہنمی اللہ کیسے نونا بڑھائے سارے آمین آکھو سی سیٹی صاحب نے ایک اور گال کی تھی ہے کہ نبی علیہ السلام دا چھوٹے تو چھوٹا صحابی آئی تو بعد اے الفاظ نہیں کہنے پاک پیغمبر صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دا ہر ہر صحابی وڈہیے کوئی بھی چھوٹا نہیں سارے دے سارے بڑھے نے انہوں نے کوئی چھوٹا نہیں اور دوسری باتیں ہیں انہوں نے یہ الفاظ کہنے سٹیش ایکٹری صاحب نے کہ نبی علیہ السلام دا ادنا تو ادنا صحابی یہ بھی الفاظ آئی تو بعد نہیں کہنے میرے پاک پیغمبر علیہ السلام دا اللہ پاک نے جنہوں صحابی بنا دیتا ہے نا سوڑے دا وہ ادنا ہے ہی نہیں وہ آلہ ہی آلہ ہے وہ نرالہ ہی نرالہ رہا تھا فیصلہ بات دے اندر جلسہ سی ایک بچہ حمد باری تعالیٰ پڑھ رہا سی اور وہ کہہ رہا سی کہ اللہ جی ساڑے عملہ نمت دیکھو میں کہا پتر بندہ بڑھ کے گال کریا کرو مخلوق بڑھ کے گال کریا کرو خالق نہ بڑھیا کرو زلچلال نہ بنو رحیم نہ بنو رحمان نہ بنو ساری کائنات دا شہن شاہ اور حاجت رواہ نہ بنو مت دے لفظ رب دے بارے نہ بولنا اللہ جی ساڑے عملہ والمت بیکو ایک حکم میں چوندہ آئے آکے کرو اللہ جی ساڑے عملہ نمو نہ بیکھیا دے اپنی رحمت نمو بیکھیا ہے سانو آجز بڑھ کے سانو عرض کر کے سانو اپیل کر کے سانو درخواست کر کے سانو گزارش کر کے اپنے مالکنے رازی کرنا چاہیدہ ہے اپنے مالکنے خوش کرنا چاہیدہ ہے اپنے مالکنے درخواستہ کرنیاں چاہیدہ ہیں تو میں انشاءاللہ حلی امان چند باتاں پاڑے گوش گزار کرنا چاہنا میرے پائی جان سیف سجاد ڈوگر صاحب اور افتخار ڈوگر صاحب انہ دی بڑی محبتیں دعا کرو اللہ انہ دی امی جانو شفاہ کاملہ آجلہ عطا فرمائے اللہ سارے بیمارہ میں شفاہ دے وَإِن تَعُدُّونِ مَتَاللَّهِ لَا تُحْسُوحَا اللہ پاہو فرما دے رہے اگر تسی میری نعمتہ شمار کرنا چاہو شمار نہیں کر سک دے فرمایا میری نعمتہ بے شمار نے بے حدوں حساب نے لا تعداد نے میری نعمتہ انہ تسی شمار نہیں کر سک دے اے سارے کلکولیٹر اے سارے جناب جتنی آئیں جناب اے مشینہ نکلائیاں نے آلات نکلائے نے آج جتنے بھی جناب بہت بڑیاں چیزاں نمیہ ایجاد ہوئیاں نے اے جناب فلان چیز شمار کر دیئے آہ ہر بیماری دست دیں دیئے آہ دست دیئے کہ پاکستان دے اندر کتنی جناب تعداد پوری دنیا دے اٹھے کتنے مسلمان نے پوری دنیا دے اٹھے کتنے انسان نے سارے جگ سارے جہان دے اندر کتنے جناب مکان نے اور کتنے سلے نے کتنے صوبے نے کتنی آتسیلہ نے اور کتنے تھانے نے جناب سارا کچھ مشین دست دیں دیئے میرے دوستہ ایسی مشین درہ بڑھا کے وخا جھیڑی مالک دیا نیمتہ دسے کہ مالک دیا کنیا نیمتہ نے منو کائنات راب دی قسمے اللہ دی صدی قسمے اللہ دی عظمت دی قسمے مالک دیا نیمتہ صرف مالک ہی جاندہ ہے کوئی شمار نہیں کر سکتا صرف پروردگار ہی جاندہ ہے ستار ہی جاندہ ہے ہر شاہ دی لوگو تصویر الگ ہر میوے دی تاثیر الگ ہر پھل دی اروخش بوجدہ سبحان اللہ سبحان اللہ اوہ جو چاہے سو پیدا کرے اے ساڑی سمجھ تو گل پرے کریے کس کراؤں صدا کس کراؤں صدا شکر ادا سبحان اللہ سبحان اللہ مالک کتنا مہربان ہے اکدا بچا دوسرے را شکل نہیں را دی اکدا بچا موسیقی 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 ابدالگفور نے کہنا سی میرا مونڈ ہے ابدالشکور نے کہنا سی میرا مونڈ ہے لڑائی ہو جانی سی جناب تھانے مسئلہ چلا جانا سی تھانے والیاں کہنا سی نہ لڑو ساڑا مونڈ ہے کیونکہ ساڑا بھی ہو جی کیونکہ شکلہ رال جانی ہے میرے دوستوں باور کرو دارا مولانو مربادر ساتھ تشریف فرما مولانو محمد رفیق ساتھ تشریف فرما موسیقی اور بھی ایک گل کرنا چاہنا ہاں حضرت بلال رضی اللہ تعالیٰ نحو دی ازان بہت بڑی نیمتے فجر زہر سر مغربی شاہ بہت بڑی نیمتے تحجد بہت بڑی نیمتے اگلی گل سن لو زندگی بہت بڑی نیمتے اس تو اگے سنو موت بہت بڑی نیمتے جب تک موت نہ آئے رب زلجلال دا دیداری نہیں ہو سکدا آمینہ دے لال دی زیارتی نہیں ہو سکتی دنیا تو جاوانگے سونے نوحوزے کوسرتے بیکھا گے اللہ نے چھنے دے چھو بیکھا گے کہو انشاءاللہ یہ تے خواب دے بیجتے دعا کر سکنے خواب دے بیجتے دعا کر سکنے یا اللہ نبی علیہ السلام دی زیارت کرا دے یا اللہ سنو اپنی زیارت کرا دے اے ایدھر ہو کے بیانے ایدھر ہو کے بیانے اہدھر ہو کے بیانے اہت نوح کے بندے دیا پترہ ایدھر ہو اور گونگلو ایدھر ہو تو جو فرمانا گل بڑی سنوالی جے مالک دا دیدار ہو جائے نبی علیہ السلام دا دیدار ہو جائے اور مولانا محمد اشرف ربانی صاحب نے بڑی کمال گل کی تھی ہے بڑی کمال گل کی تھی ہے حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ نہ ہو دے حوالے دے نال دوستو غور کرے آجے ذرا اسی سارے دعا کرنے آن یا اللہ سانو سدی کے اکبر دی زیارت کرا دے نبی پاک دی زیارت کرا دے نبی علیہ السلام دا دیدار کروا دے کہا لے سنوالی جے اسی سو کے ویہ لئیے اسی کے نیم بڑیاں نصیباں والے آن اسا سو کے ویکھے آن جناب سو کے خواب دے اندر ویکھے آن منو آج نبی پاک دی سے آرہا تو ہی ہے میرے دوستو غور کرے آجے ذرا جیڑا بندہ سو کے نبی علیہ السلام نو ویکھے خواب دے اندر اوہ تے بڑیاں سنسیباں والے ہیں منو دسو سدی کے اکبر دی کے آبا تے جیڑا مدینے والے نو چھوڑی چسو آکے ویکھے جیڑا نبی علیہ السلام نو مولانا آمجے صاحب مولانا آمجے صاحب تے تشریف لیاو پاک پیغمبر علیہ السلام نو میں سر کے جاو وہاں پاک پیغمبر علیہ السلام نو چوڑی ویکھے سوا کے ویکھے اوہ ہے سیدی کے اکبر ازی اللہ و تعالیٰ نو ایک سوہنہ یار مل گیا میرے سوہنے نبی نو میری پتری کی تھے بھئے وہ جلسہ کرانا آنا اکین آئے دا اب درو ہو بھئی تھے اب درو ہو ٹوگر ماشاءاللہ اے انہوں بھی بڑا پیار ہے مولوی ہے نا قسمیں بھئی اونجے اگر اے مولوی اندانا پھر سانوں کسے نسی صدر بھر دیاں تریخہ اینیاں اونیاں سڑ اینے جناب جگہ جگہ اللہ 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 بو 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 پھڑ لو پھڑ لو پھڑ لو پہ جو پہ جو لے جو لے جو بلکہ انہیں کہنا نہیں کھلو جا تریخ دے نا ماں کالا نا پہ اہمیں منو ڈسٹرب نہ کر میرا دماغ نہ خراب کر میرے کانہ نہ کھا تینوی تریخ ملے گی تینوی تریخ ملے گی بڑی محبت دی گال لے بڑی پیار دی بڑے پیار دی سردار اب گر اور جو گر دی کیا محبت دے گال سونڈ والی جے ایک سوہنہ یار مل گیا میرے سوہنے نبی نوں بول دے نہیں نہ میرا مطلب کیوں نہیں بول دے وجہ کی بول پہ وہ چنگے رہو گے اجے بھی مونڈے بول دے نہیں اب یانے روزہ رکھے ہے ایک سوہنہ یار مل گیا میرے سوہنے نبی نوں ایک دلدار مل گیا میرے سوہنے نبی نوں موڈے آندے اتھے چایا بچ گار دے پچھایا چوڑی دے بچ سوایا نڑ سب دا ڈنگ ہے گھایا پر یاروں نہ جگایا میرے سوہنے نبی نوں ایک سوہنہ یار مل گیا میرے سوہنے نبی نوں سارے پڑھو سل اللہ علیہ وآلہ مولانا نام جیسا تو انوے گال سناوا مولانا رفیق سا تو انوے گال سناوا سننا ذرا عمر بہدر شیر بہدر اگر ویکھنا ذرا بابا جی محمد صادق ڈوکر رحمت اللہ لے بیٹے تشریف فرما محبت دی تو انوے گال سناوا آج جڑا گناہ گار تو آڈے سامنے کھڑا بیکار بندہ آج جن کے ساہر بندہ بے علم بے عمل بے اکل بندہ جڑا تو آڈے سامنے کھڑا ہے منو بڑی تکلیف ہو گئی پیرا دا ساڑ اور اس قدر پیرا دے جلن اس قدر جناب ساڑ کہ جو میں سوئیاں ماجدیاں نے منو ایک اکیم صاحب ملے میں دسیا کہہ لگے قدو چسایا کر قدو چسیا کر تلیاں تھے انشاءاللہ آرام آ جائے گا میرے دلتے اندر بات آئی پاک پیغمبر علیہ السلام نے پسند فرمایا قدو نو میں اینو اپنے پیرا تے چساما یا پیرا دیا چلی تلیاں تے چسام کہ تے میرا مالک نراض نہ ہو جائے میرے سوڑے نبی دی پسند دے سوڑے نبی نے کھا دائے تے تو تلیاں پیرا دیاں تے کیوں چسے آئے میں آنکھے آمال کا شفاہ دے لیے تے تے توں دے لیے میں سوڑے نبی دی پسند دی رائی دے دانے برابر بھی توہین پسند نہیں کردہ مصطفیٰ علیہ السلام دے پسند ہوئے قدو اور میں پیرا دیا تلیاں تے چسام میرے مالک جی شفاہ تُسان دے لیے تو آٹھی مرضی ہے اسی تے مدینے والے دی پسند نو پسند ہی کرانگے تے سوڑے آ ربا اسی سوڑے دی پسند نو اپنی جاننو بھی زیادہ پسند کرنے ہیں سارے جہاننو بھی زیادہ پسند کرنے ہیں ایک محلوی قسمیں میرے ناڑ جلسے دے دی ایک جگہ دے قدو پکا دے میں نہیں کری کھا دا میں ایک دیتی کانہ دے گول میں تفاہ جائے تو سلیلہ کار چلا جا کیا رہی ہے تقریرہ کردہ کہیں دے یار قدو تو منو تو چانڈو مار دی تھی میں جوال سمانے دیا قدو پاک پیغمبر لے سلام دی پسند دے تو کہیں دے میں کری کھا دے ہی نہیں منو یہ چنگا نہیں لگ دا کہیں دے راب دی قسمیں میرے نو معاف کر دی میرے نو یہ سیز دا پتہ ہی کوئی میرے نو آج پتہ لگا ہے کہ نبی لے سلام دی پسند کر دوں میں اس تو بعد ہو دے تو بھی معافی منگی ہو رہے راب کوڑو کنی منگی ہونے جب تک میرے گال دا پورا پتہ نہ نہ لگے جائے میں کسے نو چانڈو نہیں مار دا پورا جب تک پتہ نہ لگے جائے انہی دیر تنگ نہ کسے دے بارے ہاتھ چکو نہ مکہ مارو نہ گال کڑو نہ مندہ بولو نہ جنا گھلا کرو نہ شکوا کرو نہ تھیل دے اندر برا تصور لے آؤ میں جھڑی بات تو آنو دسنا چانا ہوا کدھی یہ گل دل میں چلے آؤ یا اللہ منو شید بڑا پسندے کیونکہ رب رحمان جی نبی لے سلام نو پسندے اللہ جی منو قدو بڑا پسندے پاپ پہمبر علیہ السلام دی پسندے خالقے کائنات نو جو دو بندہ ترلا مار دائے یا اللہ منو خشبو بڑی پسندے آسمان تو آواز آن دیے میں رحمان ہو کے فرما رہا ہوں جا تو منو بڑا پسندے ملکے آکھو سبحان میرے دوستو اللہ دیا نعمتا بہت بڑیاں رب دیا نعمتا بہت بڑیاں رب دیا نعمتا تواف اللہ دی بہت بڑی نعمت بیت اللہ دا تواف بہت بڑی نعمتے میں سج کے جاوہاں رمضان دے اندر ایت کاف بہت بڑی نعمتے سنو پاک پہمبر علیہ السلام دی اطاعت بہت بڑی نعمتے نبی علیہ السلام دی ذات پاک بہت بڑی نعمتے اگلی گل سننا ذرا لیلہ تول قدر والی رات میں سج کے جاوہاں سبحان اللہ لیلہ تول قدر والی رات کتنی بڑی نعمتے لیلہ تول قدر والی قدر والی رات کتنی بڑی نعمتے اگر سو پاک پہمبر علیہ السلام دے قدمہ دی خاک پاک بہت بڑی نعمتے میں صدقے جاوہاں مکہ بہت بڑی نعمتے مدینہ بہت بڑی نعمتے میرے پاک پیغمبر علیہ السلام دے وجود پاک تیانوالا پسینہ بہت بڑی نعمتے اللہ کریم نے سوڑے نوں اینا مقام عطا فرمایا اتنی شان عطا فرمائیے اتنا عظمت اتنی عطا فرمائیے میرے دوستوں حضرت بلا رسی اللہ تعالی انہو دی ازان ساڑھے واسطے بہت بڑی نعمتے اللہ اکبر اللہ اکبر اے انہوں کدھر لے چلے ہیں او بے کوفا اچھا بار رہن دیکھیں مسید سے بھوے گا تو مسید سے آئے گا تو انہوں میں اچھے میرا مرد انہوں جا کے کسے کٹے سے پانے ہیں بھی لیجنال جائیں اے چھے بھوو ماشاء اللہ انہوں میں تو انہوں ایک مشین کو ہی دیا توسی میرے لی دعا کرنے میں انہوں نے دعا کرنے لگا کسے دن نو اللہ سونا نو بہت وڑا مولوی بنائے گا عالم بنائے گا ولی اللہ بنائے گا خطیب بنائے گا ایس پندہ کینہ ہے سو دیوال والے ہو میرا سوئے چلال رب سونا انہوں آمینہ دلال علیہ السلام دا ادہ پروانہ بنائے گا انہوں بےمثال تے باک کمال خطیب بنائے گا توسی ایک دعا کر دے ہو سو دیوال والے ہو جدو یہ تقریر کرے رب میں انہوں بھی ہو دوست زندہ رکھے تھے میں بھی بیگ لاؤں آمینہ کو میرے دوستو جھڑی بات کرنا چاہنا توہ جو فرمایا جے ایتے عثمان صاحب دے ابو جی آئے انہیں چوٹ فور آر تو پچھوے نہ دیکھو لو ڈوکر صاحب کولو چھوٹا جیسی عثمان میں اس طرح چکے آ میں متھا چمیا مو چمیا میں ہے یا اللہ انہوں میری سزگی میں خطیب بنا دے عالم بنا دے اللہ نے خطیب بنا دیتا ہے اللہ نے عالم بنا دیتا ہے اگلے دن میں ایک کر گیا ایک میں جناب بزرگانے کر گیا کہنے لگے یاد کرو آج تو تیس سال پہی نہ کھانا کھا دا سا جے چھوٹا جی میرا بچہ دو سال پہن سال دا تو سو دے واسطے دعا کی تھی میں کہا کتھے جے منوں ملا دے ہو کہنے لگے ایتھوں پڑھ کے ہون مدینہ پاک پڑھ دائے اللہ سونے آس انہوں اپنے دین دا خادم بنا دا میرے دوستوں میرے بزرگوں بہت بڑی نعمت علم بہت بڑی نعمت ہے فہم حفرہ ساتھ بہت بڑی نعمت ہے اب ایک کو مولانا صاحب نے کٹی گال کی تھی ہے وہ کئی لہتے ہیں بس ہمارے دو ہی شوق ساٹھے صرف دو ہی شوق سونی گڑی تے سونے لوک تو مولانا نے کٹی پیاری گال نسی ہے لکھے آ کرو ساٹھے صرف دو ہی شوق اپنا اسلام دی زندگی تے شہادت دی موت آکو سبحان اللہ خدا دی کس میں کٹی پیاری گال ہے اسلام دی زندگی ایمان دی زندگی تے شہادت دی موت اور لہذا سفر پہ کردے ساں ایک ٹلاکج مگر ایک نے لکھے اپید پڑھ کے بڑے ہرانو ہے کہیں دا ہے سانوئلہ میں دنیا فلم کیا گلہ لے گئے وہ ساں کیا سانوئلہ میں دنیا فلم ہے اس واسطے دنیا ہے ہی رہوڑا رہ پائے گل ساری اسلام دیئے گل ساری قرآن دیئے میں دسنا اے جانا ہاں گل بڑی سنوالی جی اللہ دیاں نیمتا ہاں بہت بڑیاں نیمتا ہاں میرے دوستو اور ایک گل دو اندرسا نبی علیہ السلام نے فرمایا دو نیمتا ایسیانے جنادی اکثر لوگ قدر نہیں کر دے اکثر لوگ جڑے نے قدر نہیں کر دے سہت اور ویلا ٹائم سہت ہوئے گی قرآن پڑھاں گے سہت ہوئے گی روزیں رکھاں گے سہت ہوئے گی حاج کرانگے سہت ہوئے گی عمرا کرانگے سہت ہوئے گی اعتقاف کرانگے سہت ہوئے گی بیت اللہ دا تواف کرانگے سید ہوئے گی میرے دوستوں مکہ جاوانگے سید ہوئے گی مدینے جاوانگے سید ہوئے گی عزان کمانگے سید ہوئے گی غریب باندھی خدمت کرانگے سید بہت بڑی نعمت ہے میں نے ایتھ ایک بات یاد آئی ہو گالت نسرت فتح علی خان دیئے کہ قسمیں ہے بڑی پیاری میں بڑی سنانا والوں کا ہوں بڑی پیاری گالت بڑی پیاری گالت کسے پکھے نوں رجھایا ہی تے دا سہاں کسے روندے نوں ہسایا ہی تے دا سہاں اور کسے پیاسے نوں پیلایا ہی تے دا سہاں راہ بچو روڑے نوں ہٹایا ہی تے دا سہاں کسے لحمیدہ پھٹ نہیں ہو سیتا اے عمر گزاری ککھ نہیں ہو کیتا او تھے عملہ دے ہونے نے نہ بیڑے کسے نہیں تیری رہا تو پچھے کسے ہی تے دنیا تے کش کر جاؤ دنیا تے کش کر کے جاؤ دنیا تے کش کر کے جاؤ جڑی بات دسنا چاہنا بہلا ٹائم بہت بڑی نعمت ہے اور جناب کا اندرستی سید بہت بڑی نعمت ہے بہلا ٹائم مل جائے بہلا ٹائم بہلا ٹائم بہلا ٹائم اچھڑ دے بہلا ٹائم مل جائے تیکی کرنا تو حجو فرمایا جے بہلا ٹائم مل جائے قرآن پڑھیا کرو بھیلا ٹیم مل جائے میرے دوستو درود پاک پڑھیا کرو بھیلا ٹیم مل جائے اللہ اللہ کریا کرو بھیلا ٹیم مل جائے رب تو معافی منگیا کرو بھیلا ٹیم مل جائے رب دا ذکر کریا کرو بھیلا ٹیم مل جائے آخرت دا فکر کریا کرو بھیلا ٹیم مل جائے السلام علیکم کہن واسطے نکل جائے کرو بزاراں گلیاں دے اندر بھیلا ٹیم مل جائے گھریبانوں کھوایا کرو بھیلہ ٹیم مل جائے گھریبانوں پلایا کرو بھیلہ ٹیم مل جائے کسی مجبور اور کمزور دا پوجھ اٹھان واسطے جایا کرو آسمان تو آواز ہوں دیئے تُو زمین تے میرے کنبے نال پیار کر میں عرش برین تے تیرے نال پیار کروں گا میں صدق جعوہ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ایک اور بات فرمائی بات سنوالی جے میں تنوں دسا نبی علیہ السلام دا فرمان پاک پاک پیغمبال اسلام کو لونوالا آیا سوڑیوں میں کوئی عمل دسو جھڑ عمل میں کرا میں کامیاب ہو جاؤں نبی علیہ السلام نے فرمایا اللہ تغذب غصہ نہیں کرنا کی نہیں کرنا بولو کی نہیں کرنا غصہ نہیں کرنا لفظ سننا اللہ دے ہمی علیہ السلام جی ہور گال دوسری مرتبہ نبی علیہ السلام نے فرمایا غصہ نہیں کرنا تو تیسری وار کہیں در سونے ہو ہور کوئی گال پاک پیغمبر علیہ السلام بولے سید علم بیاء علیہ السلام نے موتی رولے آپ نے فرمایا غصہ نہیں کرنا تین مرتبہ میری سرکار نے فرمایا غصہ نہ کر غصہ نہ کریا کر غصہ نہ کریا کر میں تو ہڈے آگے پیل کرنا چاہنا غصہ پی جایا کرو نبی علیہ السلام نے کوئی سوال کی تا پچھو مولانا امجد صاحب بیٹھے نہیں نبی علیہ السلام نے سوال کی تا میرے صحابہ دس ہو پہلوان کیڑا ہے کنوں پہلوان سمجھیں دے ہو سونے ہو جیڑا کسین اٹھا دیندہ ہے گھرا دیندہ ہے بچھاڑ دیندہ ہے جیڑا کانڈلا دیندہ ہے میری سرکار فرما دینے ہیں نا 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 پہلوان ہوئے جیڑا غصہ پی جاندہ ہے پہلوان ہوئے جیڑا غصہ تے کنٹرول کر لیندہ ہے پہلوان ہوئے جیڑا غصہ پی جاندہ ہے میں سوٹی وال والیان ورز کرانگا اپیل کرانگا درخواست کرانگا گزارش کرانگا سوننا میرا ویر اگر پینہ چاہنا ہے غصہ پی جایا کر حکا نہ پیا کر خکا نہ پیا کر حکا نہ پیا کر حکا نہ پی سیرت نہ پی چرس نہ پی شراب نہ پی پانگ نہ پیا کر غصہ پی جایا کر تو پہلوان بن جائے گا رب تینوں پسند فرمال ہوئے گا مالک تیرے تے خوش ہو جائے گا اور ایک تانو اے سنامہ تو اڑا ایمان تعلہ ہو جائے وَلَا مَنْ سَبَرَ وَغَفَرَ اِنَّ ذَلِكْ لَمِنْ عَزْمِ الْعُمُورِ خال کے کائنات فرما دے رے ماف کرنوالا درگزر کرنوالا فرمایا مینو بڑا چنگا لگ دا ہے اے بڑا وڈا کام میں میں کنہ کھوڑو لئینا جنہ دا چگرہ بڑا وڈا ہے دل بڑا وڈا ہے حوصلے والیاں کھولو بہادرہ کھولو عمر بہادر صاحب میں اے کام فرمایا سابرہ کھوڑو لئینا وان بہادرہ کھوڑو لئینا وان اور ایک کنو ہے سناوا ایمان تدا ہو جائے وَسَارِ اُوْاِلَا مَغْفِرَةِ مِّنْ رَبِّكُمْ وَجَنَّا اَرْضُ حَسَّ مَحَوَاتُ وَالْأَرْضُ اَوْ اِدَّتْ لِلْمُتَّقِينَ اللَّذِينَ يُنْفِقُونَ فِي السَّرَّائِ وَالْزَرَّا وَالْقَازِمِينَ الْغَيْضِ وَلَا اِنَّا مَا تَعْنِتْ لِلْمَا اِنَّا مَا يُوَفَّةَ سْوَابِرُونَ اَجْرَا هُمْ بِغَيْرِ حِسَابِ رَبِّكَائِنَاتِ فرمَادِهِ اَوْ سُنْلُو سَابْرُونَ سَابْرِيَ سَلْدِ اندر بَحَادَرِ بَحَادَرِيَ سَلْدِ اندر سَابَرِ اللَّهَ فرمَادِهِ مَا سَابْرَانُو بَغَيْرِ حِسَابِ دِئِ اَجْرَ عَتَا فَرْمَادِهِ اللَّهَ سَلْلُو سَابَر بِڑھا دِهِ تو انہیں کہا پہ اور سنا ہوا اللہ نے سابرا عورتا دا صابر بندے آدھا زکر فرمائے شاہ القرآن مولانا محمد حسین سحشِ حُبُری رحمت اللہ علیہ السلام بڑا پڑے آ کر دے سا میں نے بندے نے پوچھے آ کہتا جی مولانا محمد حسین سحشِ حُبُری رحمت اللہ علیہ دیاں گھلہ سُناو انہ دیاں داستانہ سناو انہ دے واقعات سناو انہ دے قصے سناو بہادری دیاں گھلہ سناو صبر دیاں گھلہ سناو وفا دیاں گا اللہ سناو نماز دیاں گا اللہ سناو تحجت دیاں گا اللہ سناو اونا دی عظمت عزت دیاں گا اللہ سناو تبلیغ دی واقعہ سناو اونا دیاں وڈیاں وڈیاں داستانا وڈے وڈے کارنامیں سانوں سناو میں کہا بڑا ٹیم لگ دا ہے لیکن اللہ ہی وڈے کارنامیں جان دا ہے میں تولیوں انہوں نے ایک لکی جی لکی نا دست دیا کہ دا جی دستو اللہ نے انہوں دی تقریب تیال عدیس کی تا ہے انہوں دی سب تو چھوٹی نیکی مولوی منظور شاہ القرآن صاحب دی سب تو نیکی نیکی مولوی منظور اللہ شاہ القرآن صاحب دی کروٹ کروٹ جنت عطا سارے ملکے آمین آب چھڑی بات تو اڑے گوش گزار کرنا چاہنا مالک دی بہت بڑی عطا ہے مالک دی بہت بڑی عطا ہے تھے بھی گلگران دوستو سید بہت بڑی نعمت ہے سید ہوئے گی بندہ قرآن پڑے گا سید ہوئے گی بندہ قرآن سنے گا سید ہوئے گی بندہ روزہ رکھے گا سید ہوئے گی بندہ حلال چکھے گا سید ہوئے گی بندہ کاروبار کرے گا اے سنو ذرا جس طرح اسلام بہت بڑی نعمت ہے رمضان بہت بڑی نعمت ہے اے سہریاں اور اے افتاریاں سوڈی وال والے اور جندیاں تیاریاں اے ماہِ رمضان اللہ کے مہمان تیرا آنا مبارک ہو رکھیں گے روزے سنیں گے قرآن رکھیں گے روزے پڑھیں گے قرآن مٹ جائیں گے گناہ مینے گی نہیں کیا تیرا آنا مبارک ہو ایک باری بھی راکھو اچھا میں اشارہ کروں گا تو سمجھ بولنا ہے میرے نا تیرا آنا مبارک ہو ایک ہی روزا اللہ تیری ذات و صدقے دیکھو کٹی جلدی جنار ہم رہن گزر رہے آئے اللہ فرما دے رہے گل کی دے قدر کرلا بندے آ تو حکم من لے سونے رب دے زندگی دے سانیوں مل لبدے موٹو پیچھے ویلانیوں ہاتھ آمنا نیکیاں کمال ہے جنا نال جانا اللہ ساری زندگیاں نیکیاں والی بنا دے آمین کو میں لی بات کرنا چاہنا میرے دوستوں تو جو فرمایا جے اسلام بہت بڑی نعمت قرآن بہت بڑی نعمت ایمان بہت بڑی نعمت ایمان کتے اللہ کریم نے فرمایا یا ایوہ لئے انسان کتے فرمایا کل یا عبادی اللہزین حسرف علا انفسہم اور کتے مالک کائنات نے فرمایا ربی ذو جلال نے نب عبادی انیانا الغفور الرحیم کتے فرمایا وَعِبَادُ الرَّحْمَانِ اللَّذِينَا وَعِبَادُ الرَّحْمَانِ اللَّذِينَا يَمْشُونَا لَلَلْحَوْنَا وَإِذَا خَاتَبَهُمُ الْجَاهِلُونَا کَالُو سَلَامَا اور میں صد کے لاما جو ایمان داران بلایا یا ایوہ اللَّذِينَ آمَنُو سبحان اللَّذِينَ آمَنِ اللَّذِينَ پھیر آگا اے ایمان والے سبحان اللَّذِينَ آمَنِ اللَّذِينَ فَرْمَانَ دَيْنَا اے ایمان والے خُتِبَا لَيْكُمُ السِّيَامُ تو آڑے دے رمضان دے روزے لہ دیتے نے جس طرح تو آڑے تو پہلے ہاں لوکان دے فرض کیتے لہ دیتے ضروری کر دیتے لَا اللَّهُمْ تَتَّقُون پُتَرْگَلَّا نَا کرو تاکہ تُسی پریدگار بن جاؤ رب سانڈا سونا روزے لخوا کے سانو روزے دار بنا کے سانو جہنم کو لو بچانا چاند آئے تیر جنت چل جانا چاند آئے ایک گل بنو اور دسا مالک نو کو پیار ساڑے نل کینا پیار ہے مالک نو ساڑے مالک نو کتنا پیار سنو اے کیڑا مہمان ساڑے کو لایا ہے کیڑا مہمان ساڑے کو لایا ہے کتنی عزت والا مہمان کتنی عظمت والا مہمان کتنے شان والا ایمان روزے مہمان برکتت والا مہمان عزت والا مہمان پیار والا مہمان محبت والا مہمان جہنم دے سات بوے باندھ کران واسطے آیا تے جنت دے آٹھ بوے کھلان واسطے آیا ہے کیڑا سوڑا مہمان پھر انہیں جدو آنا ہے رحمتان لے کے اندھا ہے برکتان لے کے اندھا ہے میرے دوستوں جدو جاندہ ہے ساڑے گناہ بخشوا جاندہ ہے ساڑے گناہ بخشوا جاندہ ہے آج سو دیوال دے اندر منظور تو آڑا مہمان ہے سارے پنڈ نے بڑا چاہ کی تھا ہے منظور جناب آیا ساڑا مہمان آیا ہے پھر رمضان اوہ مہمان ہے جیڑا تو آڑا بھی مہمان ہے منظور دا بھی مہمان ہے اللہ صاحب نے اسے مہمان دی قدر دی تو فی سارے مل کے آگے آبین پھر جیڑا مہمان ہوں گا پراؤنا جیڑا پراؤنا ہوں گا جیڑا مہمان ہوں گا انہیں جانے ہی جانا ہوں گا اے تھے بند ہے آتو آیا ہے پراؤنا پراؤنے آنوہ جانا پہندہ ہے اے تھے کسے بھی نہیں پکا ڈیرا لائیا پراؤنے آنوہ جانا پہندہ ہے اس دل لوں میں بڑا سمجھایا پراؤنے آنوہ جانا پہندہ ہے بچہ دنیا تے آیا سجے کان دے اندر آزان کھپے دے اندر تکبیر دنیا تو چلا گیا کسے تھی ساٹھ سال عمر ستر سال بہتر سال اے دنیا تو چلا گیا میرے دوستو زندگی سمجھ لو سوٹی والوالے ہو زندگی سمجھ لو آتے ہوئے آزان ہوئی جاتے ہوئے نماز اتنے کلیل وقت میں آئے اور چلے گئے دنیا تے آئے سجے کان دے اندر آزان کھپے وے تکبیر سو سال نوے سال سی سال ستر سال دے ہوئے جناب موت آگئی جنازہ نماز جنازہ پڑھائی گئی آنوہ جان دے اندر آزان ہوئی جان دے اندر آزان تے دنیا تو کوچھ ہو گیا اللہ اسلام تے زندہ رکھے آمین کھو پر میں تے کھوڑے گا اسلام کی ڈی وڈی نعمت اسلام کی ڈی وڈی نعمت تے آنا اور سنے آجے ذرا الیوم اکملتو لکم دینکم تیان کرنا ذرا قرآن پاک الیوم اکملتو لکم دینکم واکممتو علیکم نعمتی ورزیتو لکم لیسلام دی فرمان سوڑے ہو آئی دے دن میں تو آڑے کے اپنا دین مکمل کر دیتا ہے اپنی نعمت نو مکمل کر دیتا ہے اسلام بہت بڑی نعمت ہے پھر کالے سوڑے آجے ذرا کتنا مسلمان دے اترہ بدا کرامے مسلمان فوت ہو گیا فوت ہونوالا بندہ جیڑا ہے اوہ بڑا ولی اللہ سی بڑا لادہ پیارا سی حافظ قرآن فوت ہو گیا مبلغ اسلام فوت ہو گیا کاری نوید الحسن لکھوی صاحب فوت ہو گیا مولانا عبد المتین اصغر صاحب قرآن پڑھ دے فوت ہو گیا کاری نوید الحسن لکھوی صاحب رحمت اللہ علیہ قرآن سنا کے فوت ہو گیا مولانا میا محمود اصغر صاحب پتوں کی والے بیت اللہ دا تواف کر دے احرام دی آلت دے اندر بیت اللہ دا تواف کر دے فوت ہو گیا بعض دفعہ فوت ہونوالا ولی اللہ ہوندائے تھی جنازہ پڑھنا لے میرے ورگے گناہگار میرے ورگے گناہگار بے شمار جنازہ جمع ہو جان دے جنازہ شامل ہو جان دے آسمان تو بازوں دیئے تسی میرے دوست دا جنازہ پڑھنا آستے آئے ہو انہوں تے میں پہلے ہی مااف کر دیتا ہے تسی جنازہ پڑھنا آئے ہو جاؤ تو انہوں ہی مافی دے جھٹی ہے کدہ اسلام عظیم کاری اصامہ پتر منو اللہ نے ایک میرا بھی ماشاءاللہ پتر ایک اصامہ ہے آن قریب ہو تو اڈے پڑھ لیتے آکے نا تسی اشتیار چھپانے نے تسی انہوں استقبال کر کے ہار پاکے تسا لیانا ہے اور تسا نارے مار دیا ہویا جمعہ پڑھاؤ جی اصامہ منظور صاحب لاؤ جی تقریر کرو او تو پھر تو انہوں آپ ہی رابو بخائے گا گستاخ رول دے کے میں پھر دینے تے پیو دے عدب کرنا لے موجہ کے میں کر دے میرے دوستو میں تو انہوں کہنا کچھ نہیں مگر بعض گستاخ ایسے نے انہوں نے جمعہ پڑھا دے تسی انہوں نے تے فون نہ سنیا کرو کہ تے مالک نراض نہ ہو جائے فلانے دا پتہ رہے فلانے دا پتہ رہے جماعت دا ہڈرے فلانے دا ہڈرے فلانے دا ہڈرے تسا ہیے ویکھڑا ہے میری سرکار نے فرمایا ہے باپ دی رضا دے اندر رب دی رضا ہے جیڑا باپ دا نہیں بڑھے تو اڈا کتھوں بڑھے اس واسطے کچھ خیال کریا کروں میں انہوں نے پرواہ نہیں کرتی اس کا دی تو اڈی پرواہ کر رہے ہیں کہ کتے تو اڈے دے میرا سونا رحمان نراض نا ہو جائے بس اس واسطے میری دوستو میں گل کرنا چاہنا ہوں میں نو سے آدھا پتہ ہے تو اڈے نہ لوں میں باپ آمی نو سے آدھا پتہ ہے ہر باپ اپنی اولاد نو دیتر جان دائے گل سنے آجے تیہاں نل گل سنے آجے پیو دا اور جنار پتر دا باپ دا بیٹے دا اہو دیا رشتہ ہے کسے نو سلا کران دی ضرورت ہی نہیں کسے نو کینڈ دی لوڑی نہیں پینڈ دی پر جھو پتر حدہ کراس کر جائے او دو رحمان نراض ہو جان دا جہان دا واس نہیں چل دا اے دعا کریا کرو رب ساڑے جمیشہ رازی روے اچھی آمین کو اچھا کہنا یہ تو مولوی ہے دی نا گل سناؤ مولوی ہے دی گا مولوی سے ناپ جنازہ پڑھانا ہے مولوی اللہ ہو اکبر اللہ ہو اکبر اللہ ہو اکبر اللہ ہو اکبر اسلام علیکم ایوالیکم چلو بھلے مولوی ہو سا کیا تیرا مسلک ملا کوم لٹ کھان دا پیاتراش بہانا تو قرآن دا پیاتراش بہانا تو قرآن دا تو تے بغداد جنت دارا سمجھے اے اچھا کملی والا پیشوا سمجھے اے اچھا اللہ نو مشکل کشا سمجھے اے سمجھے اے تے گال سونو والی جے تے آنا سوننا جارا غور کرے آجے تیرا مسلک ملا تے آجے تے آجے تے آجے تے آجے خلوص نیتنا دعا کرو دعا کرنا تو اڈا کم ماں فی اتا کرنا ساڈا کم اللہ مولوی انو جنازہ دے اللہ مولوی انو فوت ہو اے نال تو وفا کرن دی تفیق دے دے اکھو آگا اچھی اکھو اچھا جڑا کرے گا اور ساتھا بھی تکرے گا ساتھا جڑا کرے گا اور چاریہ بھی پڑھے گا انیچر بچ دو سو اور نہ کوئی مرے گا رہی دی کھئی دی کسر جو میں رات کر دی جائے گی انیچر بچ دو سو یار مینہ آئے گی مولوی تودے مردیانہ بھی نہیں وفادار اور زندیانہ نال وفا کی کرے گا میرے دوستو میرے بزرگو ان اکلاندار خیال کریا کرو سید الانبیاء امام الانبیاء علیہ السلام نے فرمایا فاخل سولہ الدعا میت واسطے خلوص نیت دل نال دعا کریا کرو پھر مالک کتنا مہربان ہے وَقَالَ رَبُّكُمْ دُونِي اَسْتَجِبْ لَكُمْ اُچھی عوام نلکو اِسْتَجِبْ لَكُمْ اِسْتَجِبْ لَكُمْ اِسْتَجِبْ لَكُمْ وَحِرَا سَالَكَ عِبَادِي اَنِّي وَحِرَا سَالَكُمْ اَنِّي وَحِرَا سَالَكُمْ اَسْتَجِبْ لَكُمْ اَسْتَجِبْ لَكُمْ کُمْ اَسْتَجِبْ لَكُمْ اَسْتَجِبْ لَكُمْ اَسْتَجِبْ لَكُمْ جی میں چھوپ زد نے وہ دی زندگی چو خم سارے مقرد زد نے جیڑا ایک اللہ تو سوال کر دے کوئی منگے یا نہ منگے مالا مال کر دے اگلی گل سونا ذرا انہوں کے را سوڑی وال والے انہوں کے را فقیری نہیں پاسکتی انہوں کے را فقیری نہیں پاسکتی قدیم خربت او دے نیڑے نہیں آسکتی جیڑا سونے اللہ تو اعتماد کر دے کوئی منگے یا نہ منگے شادباد کر دے پھیر آکو عجیبی نہیں بولے جب پیار سے بولے گالے کو اردان سناوا راب دیا نعمتہ نگا لے کو اور سناوا فجر دی نماز بہت بڑی نعمت ہے اچھا جیڑی ہو گال سنا رہے سا اوہ پھر منو اللہ نے یاد کرا اچھا اچھا کئی دفعہ ایسا ہندہ ہے فوت ہونوالا گھناگار ہندہ ہے فوت ہونوالا آج دن کسا رہندہ ہے فوت ہونوالا بے علم اور بے عمل ہندہ ہے تھی اللہ کریم ہو دے جنازے دے اندر ہزارہ دیت و داد دے اندر تحجل گزار اماندار حیادار وفادادار نمازی سچ بولنوالے سہی تو لنوالے میرے دوستو سچی بات کرنوالے اللہ کو لو ڈرنوالے نبی نے سلام دی سات پاک تے درود پاک پڑنوالے اللہ او دے جنازے دے اندر بے شمار اماندار جمع کر دے دیں تھی آسمان تو آزم دیئے ہی ساتے بڑا گناہگار پر جنازے میں چاہ گئنے سفارشی بڑھ کے تحجد گزار جا تیرا دیڑا پار سفارشی بڑھ کے رو 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 منا لے انہوں نہ ملا ہتھو ٹالے اللہ باجوں بندے آندہ جانے کون ہالے بڑا میرے بان نہ لے بڑا زلجلالے چھوٹا تھا بچہ کھیڑے پہا گیا امی دے امی میں کھلاوڑا لے امی میں جہاج لے امی میں جہاج لے امی میں گڑھی لے امی کے لیے پاپا نو کہے پاپا میں نے پاپا گھر ہی کر میں نے پاپا کو نہیں کہنا آپ کو کہنا مجھے گاڑی لے کر دیں ماغ کو جناب مونڈے دے باپنوں کہیں دیئے میرے بیٹھونوں گڑی لے دے میرے پپو نو جاہ جلے دے میرے ککونوں جناب کھلاؤنا لے دے کہیں دا پیسے کوئی پپڑا ناڑ ککرا ناڑ لگے نے بوڑا ناڑ لگے نے جناب پیسے کوئی ٹالیا ناڑ لگے نے ماما جاہی دا اندھا مجھے جاہی دا کوئی جاہ جوز نہیں منڈا روح لگ پہ آیا مونڈا رو ہلا ہو گیا مانے چکیا چمیا چٹھیا مونڈے رج راپیا ہو گئے نہ لیا مینو بھی بڑا اینے بھی جناب چکلیا سینے نہ لالیا پانچہ ہزار روپیاں کٹ گیا اپنی بیوی رو گناہ لائے نو جاہی لیا دے کھلاؤنا لیا دے آسمان تو عبادوں دی لے اینے نکادیا ہو گے تو آجے تو ماں گے رو گے تو آجوں منا لیا تے کھلاؤنا لے لیا تُسی ایٹے بڑے ہو گے میرے گے رو کے میرے کھلاؤ جنت کیوں نہیں لیا لیں گے میرے بڑے تے تے ہو میرے کھلاؤں سوال تے کرو میں تو ہنو عطا کرا سوال کرو میں تو ہنو عطا کرا میرے دوستو جیڑی پاک آڑے گوش گزار کرنا چاہنا فجر بہت بڑی نعمت زہر اور بہت بڑی نعمت عصد بہت بڑی نعمت مغرب بہت بڑی نعمت شاہ بہت بڑی نعمت اشراق بہت بڑی نعمت رمضان بہت بڑی نعمت اور نکاح بہت بڑی نعمت جنو اللہ کریم حرام کو لو بچائے نکاح دی تو بھی قطع فرمائے اوہ بڑیا نصیباں والا ہے جنو اللہ چوٹ تو بچائے سچ بولن دی تو بھی قطع فرمائے اوہ بڑیا نصیباں والا ہے میرے تیرے پیرو مرشد محمد اوہ بڑی نعمت اچھی یہ واضح ہے بولو سل اللہ علیہ وآلہ وسلم حسنہ دنانے نال جنہ پکیاں لائیاں نے سوہ رب دی رب دی سوہ رب 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 سوہ رب سوہ رب دی جگے اندر انہائز تاپایاں نے مکی دیاں سوڑے دیاں مدنی دیاں آکا دیاں ذلوان دی کی صفت بیان کراں خود رب سچے لو کو جنیاں قسمہ کھائیاں نے سوہان اللہ کو ایک باری پھیر آکھو عجیبی آواز نہیں آئی عید الفطر ساڑے کولے عید الازحا ساڑے کولے میں سر کے جوہ عید الفطر ساڑے کولے عید الازحا ساڑے کولے تے اگلی گل بھی سن لو ذرا قرآن پڑھو پاک پہمبر السلام دا فرمان پڑھو سہا ستا پڑھو خود پڑھ کے ویخ بخاری تیری ٹینشن مک جائے ساری مسلم دا کارم تا لالا تکلید دا ٹوٹ جائے تالا ابو دعود حق سمجھاوے اکھان تو پٹیاں لاوے پھر مزیدیاں پڑھ حدیثہ کرزین دیاں تقدیثہ تو پڑھ لے سنن نسائی گل چھوپی نہ رہ جائے کائی پھر پڑھ تو ابن ماجا سیستے رستے پہ آجا پھر پڑھ تو علمو اتا بڑھ جا تم واحد پکا پھر پڑھ لے مصند آحمد ہووے کی رب دی رحمت اور دوستوں لوگ پر بڑھیاں عجیب ہی باتیں گھر دیں ایک مولوی پہ آکوے یہ کہتے ہیں یہ وہابی کہتے ہیں ان وہابیوں کو اور کوئی بات نہیں آتی یہ کہتے ہیں کہ عیدیں صرف دو ہیں اور بھئی تیسری اگر منع لی جائے تو اس میں حرج والی بات کیا ہے میں کہا مولوی تو نا جمدد کی حرج ہم اپنی مرضی سے نہیں کہتے دو عیدیں مصطفیٰ علیہ السلام نے بتلائی ہے عید الفطر عید العزہہ عیدان صرف مولوی جی دو پامے پیٹتے پامے رو اوکھا ہو پامے پیٹتے پامے رو عیدان دو اور کعبہ کے رب کی قسم ہے ہمارے خلاف زبانیں چھلا لو مگر ہماری دعوت پر گوھر کر لو اہل حدیث اس جنت میں جائیں گے جس جنت کا دروازہ پدر منیر سرات بنیر کھلوائیں گے کہو ملکہ انشاءاللہ انشاءاللہ قرآن مصطفیٰ علیہ السلام دا فرمان سب تو بڑی نعمت میری سرکار فرما دے رہے طرف تو بھی کو ماما رہین میں تو آڈے ویس دو چیزیں چھڑکے جا رہے ہیں آؤ تو انہوں دسا آخری کل کرا سب کو بڑی نعمت کے ڈیر پاپ مل سلام سرکے راما حضور کا جواب نہیں جواب رہنے دے میرے پتر دا کی نام حبیق ورمان میرا پتر ماں ہی آلہ دیکھو نام آج ہے میرا پتر اے میرا پتر عمر بہدر دا پتر جیڑا میرا پتی جائے جی میرا پتر میرے دوستو تھیاں نل سنلو نوہلے سلاة و سلا دے پتر نے باپ دی گشتاہی کی تھی لانتا تک دے توق پہ پہندے ساری دنیا لانتا پہ پہ پاندی ہے اسی جنے میں بیٹھے ہیں سارے نول اسلام دے پتر سبحان نول اسلام دے روحانی پتر ایک گالو اور بھی جے دوستو کدھی بھی باپ دی گستاہی نہ کریا جے باپ دا گستاہی جے نہ کدھی ایک پنڈو نگلیا دوسرے پنڈ دوسرے پنڈو تیجے پنڈ تیجے پنڈو چوتھے پنڈ میرا درس دوالو میری تقریر کروالو یار میرا جمعرک یار میں نو بلا یار میں نو ساتھ میں نو میرا بیڑا گھل ہو گیا میں تباہ ہو گیا گل سنو باپ دے گستاہ نو اللہ رول کے مار دا جے تیجے دوستو چیڑا باپ دا معدب ہوئے اللہ انو انمول بنا دیندہ ہے سرم ایک چھے مینے چار مینے انتظار کرو منظور نالو وعد اللہ اسامہ منظور نو شان عطا فرمائے گا میرے دوستو بزرگو ماں پہ آدیا دعا ما لیا کرو کسے نے کہا ہے تین رنگ نہیں لبنے بندے آ حسن جوانی تے ماں پے ماں پے آنال بہاراں بڑیاں پھپن ویڑے حویلیاں پریاں ماں پے آبادوں میرے یاروں جینا مشکل جا پے تین رنگ نہیں لبنے بندے آ حسن جوانی تے ماں پے پھر تے مقاماں دسیا کنے میں جینا نام پاک محمد آکھو 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 صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جڑی سبت بڑی نعمت پاک محمد اسلام واتسمو بے حبل اللہ جمیعوں ولا تفرکو وذکرون نعمت اللہ علیکم اذ کنتم آدان فاللہ فبین قلوبکم فاس باہ تم بے نعمت ہی اخوانا او میرے پیارے مصطفیٰ علیہ السلام نے چھوٹی وال والے ہو تو ہڈی محبت تے تو ہڈے پیار تے زوگ شوق تے عدد و احترام دا بہت بہت شکریہ خدمتان تے محبتان دا بہت بہت شکریہ کیوں؟ نبی علیہ السلام نے فرمایا مَلْ لَمْ يَشْكُرِ النَّاسِ لَمْ يَشْكُرِ اللَّهِ جینا لوکاں دا شکریہ دا نہیں کر دا اللہ دا بھی شکریہ دا نہیں کر دا سنو حضور دا جواب نہیں جواب رہن دے لا جواب نو تو لا جواب رہن دے نبی جی دا جواب نہیں جواب رہن دے اکی دے دے دیگا اللہ یہ تو سننا دا چھوڑ پران پران چھوڑ چھوڑ پران 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 چھوڑ پران چھوڑ پران اور کوئی کتاب رہن دے ماردہ ماردہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سنباشر والے دیر جدو توپنے ستانائیں سونے نبی پاک سانوسی میں نال لانائیں سونے سنباشر والے دیر جدو توپنے ستانائیں بدر منیر سانوسی میں نال لانائیں تکیڑا کیے اللہ جی نے میرے امتی حساب رہن دے سردار عبدالروف نے سوڈی وال منظور بلایا ہے سوڈی وال وچ آج منظور یارو آیا ہے بس منظور ہون خطاب رہن دے بس منظور ہون خطاب الحمدللہ بالعالمین وَلَا كِبَتْ لِلْتَقِيمِ وَالصَّلَاطُ وَاسْلَامُ وَعَلَى رَسُولِهِ الْكَرِيمِ اللہم سَلَيْا مُحَمَدٍ وَعْلَى مُحَمَدٍ قَمَا صَلَّلِيْتَا عَلَى بِرَا حِمِدَا وَالَى عِلَى بِرَا حِمِدُا مَجِيجِ دعا کرو گئی سیف سجاد دوگر سازدی امینو اللہ شفاہ دے افتخار سازدی امینو اللہ شفاہ دے جتنے بھی بیمار نے اللہ سب نے شفاہ کامل آجلا دے اللہ اس مسجد نو آباد کرے اللہ مسجد نو آباد کرنو آلیا دیکھ کرنو آباد کرے سبحانہ ربی کا رب العزہ امہ یصفون و سلام علی المرسلین